بریک کے بعد خوش آمدید اپنے بڑے جیجنرک قسم کے بورڈز تھے کہ ان سے یہ بھی خطرہ تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ گر جائیں کوئی آندھی آئے یا بہت سٹروم بڑا آئے تو اسے نیچے نقصان نہ پہنچا ہے میں نے بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دو قسم کے بورڈز ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں شاپ بورڈ کہ جس کے اوپر اپنی شاپ کا آپ نام دیتے ہیں اور اس پہ اپنا پتہ دیتے ہیں یا جو بھی آپ پبلیسٹی کرنا چاہتے ہیں یہ تھوڑے سے اوور سائز نے اس کا سائز ہوتا ہے سکس بائی تری سب کی بنا لیں یار یہاں کسی کی نہ چلائیں یہ ٹھیک ہے یہ سکس بائی تری پہ چل رہا ہے یہ بورڈ جو ہے یہ سکس بائی تری سے بڑا ہے جو اس کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں اسی پی ہے اس نے بھی بورڈ لگانے کے لیے ان کو ایک دیا ہوا ایڈنٹی اجازت دی ہوئی ہے اور یہاں پی ایچے کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے لوکل گورنمنٹ ٹیک کے تیت جو ہے نا جہاں پی ایچے وہاں جو ہے نا اس کا آپ نہیں وہ تاریں گے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں دومین نہیں ہے ہماری دومین نہیں ہے وہ کرکوڑ کے آرڈر تھے اس کو سپیسیفک ہمیں ڈریکٹ کیا گیا پھر آپ ہائی کورڑ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مال اور فرنٹ سے تو تار دی ہیں لیکن اس کے ساتھ بھی اندر بورڈ لگے اس پر بھی ایک آرڈر کر دیں آپ کی بات پہنچ رہی ہے آپ کی بات پہنچ رہی ہے جسٹس سے لیے کوریشی صاحب نے زبردہ سریمارکس دی اور یہ کہا کہ پاکستان میں گریڈ پانچ اور گریڈ بائیس کے افیسر کا مائنڈ سیٹ ایک ہے گریڈ پانچ مائنڈ سیٹ تو کوئی نہیں ہم نے صرف یہ کہایا یا دومین نہیں ہے چار چار فٹ باہر ہے یہ کس قانون کے درد باہر ہے سر دیکھیں ہم نے ابھی تک ہم نے انر سائیڈ پہ اپریٹ نہیں کیا ہمارا جو اپنا پروگرام ہے یا پلان ہے ہم پہلے میجر روڈ کو کر رہے ہیں کب ٹھیک کہہ رہے ہیں نشان ہی لگا جاتے لوگ کے بتا کے پوچھیں نہیں آنے چاہیے اس شٹر سے آگے نہیں ہونا چاہیے شٹروں کا صحیح لگا ہوا ہے پروڈکش کیا ہوا ہے نیچے سے دکھائیں کتنا شٹر بڑا ہو ادھر آئی یہ پروڈکشن ہے شٹر اندر ہے ان کا وہ دیکھیں شٹر بلڈنگ لائن پہ ہے صرف یہ اوپر سے پروڈکشن ہے ان کی دو فوٹ کے قریب اور یہی پروڈکشن تقریباً چار فوٹ باہر تھی توبنی صاحب آج بھی علی اکبر قریشی صاحب نے اپنی درویشن دی کہ دیکھئے یہ عدالت کچھ نہیں کر رہی عدالت صرف لینڈ آف دی لاؤ کی امپلیپنیٹیشن کروا رہی ہے یہ قانون پہلے سے موجود تھے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن قوانین پر عمل درامند نہیں ہو رہا تھا اور ہم ہم نے خوشی کا اظہار کیا اپریشیٹ کیا آپ کو بھی اپنی دالت کے فیصلے کو بھی کہ کہیں سے تو شروعات ہوئیں کہیں سے تو شروعات ہوئیں اب جو بڑی بات یہ ہے جو پہلے بھی ہم نے تھوڑی دن پڑے جو آپ نے وہاں دیکھے تھے نا یہ جس طرح آپ اندر دیکھے ہیں یہاں بھی اسی طرح آگے تھے اور یہاں تک آگے تھے وہ سارے انہوں نے ریموو کر لی ہیں وہ اسی طرح آگے تھے بلکل جس طرح آپ آگے تھے چالی سال تک قانون کیوں سوئے رہا یہ بتائیں میں نے تو پہلے بھی کہا ہے وہ مان رہے ہیں کہ چلیں بے رہ دروستہ ہے اور کیا جواب دیں قوانین میں سے نہیں ہوتا اب پھر نہ ہو پھر عدالت عدالت کے حکم کے بعد پھر قانون سو جائے پھر چالیس سال بعد کو یہ علیہ بر قراشی صاحب جیسے جج پیدا ہو پھر ہم وہاں سے شروع کریں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شہری ہیں ان کو بھی قوانین کا اعترام کرنا چاہیے ان کی بھی ایڈوکیشن ہونی چاہیے یہ پڑے لکھے لوگ ہیں جتنی قوانین کو پھر ایڈوکیشن کی بات نہیں ہے قانون کی مکمل عملداری ہوگی بلا تفریق تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی جہاں پر آ جاتا ہے منتھلی کا معاملہ جہاں پر آ جاتا ہے امتیازی سلوک کا معاملہ وہاں پر قانون کچھ نہیں کر سکتا وہاں پر اب جتنی مرضی مرتبہ سمان اٹھا کے لے کے جائیں گے اگلے دن وہ پھر لگا لیں گے اور بعض جگہوں پر یہ سارا کام زلین تظامیہ کی مشاورت سے ہوتا ہے ان کے لوگ شامل ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے اب تماننہ صاحب نے جیسے فرمایا کہ ابھی ہمارا ٹارگٹ مار روڈ ہے مار روڈ کو موڈل اور ڈیکلیئر کرنا ہے ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تو باقی چیزوں پر بعد میں کام کریں گے بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے بھی اندر بورڈ لگے دکھائے ہیں یہ بھی کام اتنا ہی ضروری ہے جتنا مار روڈ والا یہ ان سے بالکل ان ٹچ کرتا ہے سارے معاملات کو تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کیا اس کے لئے بھی اب عبداللہ ملک صاحب کل درہاز دائر کریں گے پھر کوڈ ان کو بلائے گی پھر آرڈر ہوگا پھر ابریشن ہوگا یعنی جوڈیشل آرڈر کا شیلٹر ضروری ہے کوئی بھی کام کروانے کے لئے ادر وائز یہاں پر کوئی بھی کام ممکن نہیں ہے کیسا ہو سکتا ہے اور یہ جو کام ہوئے مار روڈ پر یہ کام اگر پچھلے ستر سال میں بھی نہیں ہوا تھا تو اب بھی اگر کوڈ آرڈر نہ کرتی تو یہ اگلے پچاس سال بھی نہیں ہونا تھا ٹھیک ہے یہ بات تمانہ صاحب کی ذات کی بات نہیں ہو رہی یہ بات ہو رہی ہے جو ستر سال پہلے یہاں پر جو افسران ویکر گئے ہیں لیکن اب جب تمانہ صاحب کو یہ نظر آگئے یہ بورڈ لگے ہوئے تو پھر ان کو کہنا یہ چاہیے تھا معذرت کے ساتھ کہ جناب میں ابھی آرڈر کرتا ہوں یہ اللہ کل ہی آگئے یہ سارے معاملات کو دیکھیں گے تاکہ کوڈ کے آرڈر کی ضرورت نہ پڑے جیسا کہ ہم نے قبرہستانہ والا پروگرام کیا تو کوڈ نے جب ڈکلیر کر دیا کہ ہاتھیں غیر قانونی ہیں تو پھر کسی بھی قبرہستان میں ہاتھیں وہ غیر قانونی ہیں اس کو گرانا ہے متعلقہ اسی کا کام ہے اسی طرح سے اگر مال روڈ پر جا اردگیت کوئی وائیلیشن ہو رہی ہے لاؤ کی تو بجائے کہ اب سٹیپ با سٹیپ کریں اب ساتھ ساتھ کرتے جائیں اس میں کیا قواہت ہے یہ میرا سوال ہے یہاں جہاں کریں اس چیز کی ایک اپنی قانونی آئینی حصیت جائے کہ یہ تاریخی ورث ہے اب تاریخی ورثے کو پریزرور کرنا اداروں کا بھی کام ہے شہریوں کا بھی کام ہے دیکھنا ہم تمنا صاحب سے یہ بھی پوچھیں کہ دنیا بھر میں جو ہسٹوریکل سٹیز ہوتے ہیں ان کو کیسے پریزرور کیا جاتا ہے اپنا سنائیں کو مکتہ سنا دیں کو کتہ سنا دیں کچھ تو عطا کیجئے اپنا سنا دیں گے پھر پروگرام ختم کر دیں گے نہیں نہیں آپ سنائیے سنائیے شیر سنائیے چل بڑے ضائبے ضوگ آپ کا پروگرام دیں گے اور اسی کی اوپر ہی سنائیے کہ آپ کے ادارے نے پچھلے ستر سالوں میں ماہ لڑ پر کام نہیں کیا اس کے اوپر سنائیے شیر تو انہیں اللہ تعالیٰ سے اٹھ کے ٹروپک پر سنانے دیں وصال پر سنا دیں پھر آگ پر سنا دیں سنا دیں چلیے سنیے دو تمناوں نے چھیننا مجھ سے کیفے زندگی ایک تمنا کی جدائی ایک تمنا کی خوشی یہ تمنا کی جدائی پتہ کون سی تھی یہ جو انہوں نے غیر قانونی انکروچر کے خلاف کام کی ہے یہ ان کی جدائی ہے کیونکہ یہ چیزیں چالیس سال سے اس میک میں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی کرپشن کے ساتھ اب ہمیں خوشی ہوتی ہے جب جو لاہور کو اوریجنلٹی میں دیکھتے ہیں ہم خراجی عقیدت بھی پیش کرتے ہیں جناب علیہ پر قراشی صاحب کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں عبداللہ ملک صاحب آپ نے دوستوں کو یہ دیکھیں پوری خوبصورت ٹیم ہے اچھی بات ہے جہاں کام اچھا ہوا اس کو سرانہ ضرور چاہیے اس کو جوسی سے کام نہیں لینے چاہیے اشفاق صاحب اور پھر یہی بات نہیں ہے ہم کسی اور وجہ سے آس رہے ہیں ہم فاہد کو اشفاق آپ کو آپ سینئر کورٹ رپورٹر ہیں اور آپ نے تو خود دیکھا ہے کہ عدالت کس طرح ان چیزوں کا پیشیٹ کرتی ہے کوئی بھی شخص کوئی بھی یہاں تجویری لے کے جاتا تھا یہ لوگ بھی گئے ہیں ان کو بھی عدالت نے سنیا ہے پوری سننے کے بعد آرٹیکل ٹین اے کا یہ پورا رائٹس ہے کسی کو دینے کے بعد اگر کسی کے پاس اس کی جینورن ڈاکومنٹس دے تو اس کی بات سننی گئی لیکن کہا یہ گیا کہ ایک اج کسی کو دیں گے نہیں گورنمنٹ کی لینڈ اور غیر قانونی طور پر کسی کے ایک اج لیں گے نہیں اور آپ کی جتنی بھی ٹیم ہم سے اہم بات یہ ہے آج یہاں پر لوگ جو آئیں شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر چیزیں تو ان کو خوشی ہو رہی ہے کہ ہمیں کھلی جگہ مل رہی ہے میری صرف تمنہ صاحب یہ گزارش ہے یہ نہ ہو کہ ایک ہفتے کے بعد ہمیں پھر سے تمنہ صاحب سے آپ کی تمنہ ہے پھر سے پروگرام کرنا پڑے یہ بتانا پڑے کہ یہ آرڈر تھا اس کی وائلیشن ہو رہی ہے اب ایٹ لیس اس قسم کی امپلیمنٹیشن ہو جائے کہ جو لوگ یہ تجاورہ لگا رہے تھے آپ کو آپ کو آپ کی شائری کا واسطہ دے رہے ہیں اور کیا کریں یہ زیادہ کام بٹو صاحب کو بھی بنتا ہے بٹو صاحب کو بھی ہم یہ روپسٹ کریں گے بٹو صاحب آپ شائری نہیں کرتے جو آپ نے بات کی ہے میں اس کو جو انا رسپونڈ کرتا ہوں یہ ہے کہ یہ ٹیم جو آپ کے ساتھ اس وقت چال رہی ہے یقین مانے ہم جو انا صبح چھ بجے بھی جو انا کام پر ہوتے ہیں اور رات یقین کرو جو انا ہم نو دس بجے جو انا اپنے گھار جاتے ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشل آرڈر ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ورنہ یہ ٹیم میں اس طرح نہ بنی تھی کبھی پہلے نہ کبھی کام ہوا تھا یہ جسٹیس علیقبر قریجی صاحب کا حکم ہے کہ مال روڈ کو کلین کرنا ہے یہاں پر اس کو موڈر روڈ ڈیکلیئر کیا گیا ہے تجارت نہیں ہونی تو اس کے بعد یہ ٹیم بنی ہے ہم اپنے دونوں بھائیوں سے کاش ضرور کرنا ہے پہلے بنتی پہلے جوڈیشل آرڈر سے پہلے یہ کام ہوتا تو پھر ہم بھی آپ کی پوری طرح سے تعریف کر دے گئے یہ کام واقعی آپ کر رہے ہیں لیکن ہم کی میرے بانی اچھا آپ دونوں بھائیوں سے ایک قوشن ضرور کریں گے کہ اگر عدالت آلیہ کا یہ کامات نہ ہوتے کیا اتنا ہی آسان تھا یہ اپریشن اتنی جلدی ایکزیوٹ کرنا اتنا آسان تھا ایکٹیٹوٹ کیا تھا نہیں دیکھئے میں نے پہلے ہی بات یہاں سے شروع کی تھی کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت کوپریٹ کیا اس کی وجہ اس میں آپ کے سارے دوستوں نے ساتھیوں نے پینل کے سارے افراد نے آپ سے جوڈیشل آرڈر پہ بار بار سوال کی ہیں تو میں نے کوئی سوال اس پہ نہیں کیا مجھے ایک سوال کی آپ درخواست ہے وہ سوال یہ ہے کہ جوڈیشل آرڈر سے آپ کو یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ پولیس سے لے کر زلی انتظامیاں اور آپ لوگ سارے سیم پیج پہ آکے آپ کے ساتھ کوپریٹ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں تو اس کا کتنا اڈوانٹیج آپ کو ملا ادروائز کئی دفعہ پولیس تعاون نہیں کرتی کئی دفعہ دیگر میک میں تعاون نہیں کرتے تو کتنا اس سے اڈوانٹیج آپ نے حاصل کیا یہ فیلنگ ہماری ٹھیک ہے کہ جوڈیشل آرڈر تھے سارے سیم پیج پہ تھے دیکھئے اس سوال کا جواب آپ نے گھوم کے دیکھ لیا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے اس سوال کا جواب اس لیے دینے کی کہ کتنا اڈوانٹیج لیا گیا ہے یا اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سڑک آپ خود دے کہ آپ کو کسی منشاہ بام کی کال تو نہیں آئی یہ پوچھ رہنا چاہ رہے تھے دونوں بھائیوں کو آپ تک نہیں نہیں منشاہ بام صاحب کے لیے کال کسی کی آتی تھی میں نام نہیں کسی بھی پارٹی کے لینا چاہ رہا سارے لوگ جانتے ہیں آپ صافی ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم تو کہہ رہے تھے کہ دھمکیاں آتی ہیں واقعی آتی ہیں جیسے آپ کو آئی ہیں ہمیں آئی ہیں ہمارے دوستوں کے بھی آتی ہیں کہ کبھالا کلچر نہیں ہے ہم جو غلط کام کرتے ہیں اس پر ہم چمٹ جاتے ہیں اس پر ہم اگری ہو جاتے ہیں ہم اپنے حق سمجھتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے پوزیلیو رول ادا کیا دیکھیں آپ کی بڑا ویلڈ کوئیسن تھا لیکن میں ایک اور بات اس کو سمجھتا ہوں کہ دھمکیاں وہاں آتی ہیں جہاں آپ اوور ڈوئنگ کرتے ہیں اگر ان کو کہنے کی بجائے ہم پہلے دیکھیں آرڈر تو ہمارے پاس کوٹ کے تھے ہمارے پاس مشینری بھی تھی پولس بھی تھی اگر ہم پہلے دن ہی آکے ایک برڈوزر لے کے آتے اور ایک سائیڈ سے گرانا شروع کر دیتے یا تین فوٹ گرنا تھا آپ کے ایمان کی کوشش کردیں کہ کوئی آفر نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن وہاں شکوا کر رہے ہیں یہ شکوا نہیں ہے اظہار کر رہے ہیں اصلیت کا یہ شکوا نہیں ہے آپ کا جواب شکوا ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے ایک کوٹ بھی اس بات کا پریشید کرتی ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی امانداری کے ساتھ جو ٹاسک دیا گیا گو کہ اسے کوٹ کی طرف سے ٹاسک تھا لیکن بڑی امانداری کے ساتھ جان فشانی کے ساتھ میند کے ساتھ لگر کے ساتھ ابھی یہ ختم نہیں ہوا یہ جاری ہے ابھی اس کو اتنا خطورت بنانا ہے میں آپ کو ایک اور ساتھ کروں یہ چیز آپ نے دیکھی ابھی تک آپ نے دیکھی ہے remove of encroachment ابھی تک آپ نے دیکھا اس کا paint ابھی تک آپ نے دیکھی اس کی revitalization سڑک پہ ہم marking کر رہے ہیں سڑک پہ boards لگا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی وہ یہ ہے کہ public buildings جو banks تھے جو ادارے تھے ان اداروں کو بھی جج سب نے بلا کے بقیدہ پابند کیا ہے کہ وہ ان کو اپنی اپنی buildings کو paint کریں اور انہوں نے paint شروع کر دیا ہے الفلا کو دیکھ لیں paint شروع ہے ذرائی ترقیاتی bank کو دیکھ لیں cooperative bank کی امارت کو دیکھ لیں اسکری bank کو دیکھ لیں banks جتنے یہاں بھی ہیں تمام کے تماموں نے خود اپنے resources کے ساتھ paint شروع کیا ہوا ہے اور اس پہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جو نہیں کرتا اس کو آپ paint کر دیں اس کو آپ repair کر دیں اور اس کو بعد میں charge کر لیں تو میری request یہ ہے کہ اگر mcl یا ادارہ کو charge کرے گا تو شاید ان کو وہ جو income tax کی مد میں ان کو زیادہ دینا پڑتا ہے یا سترہ پرسنٹ پیپرا میں زیادہ دینا پڑتا ہے تو وہ ان کا اٹھارہ بیس پرسنٹ ایسا پائی سکتا ہے سوال آخر میں وہی ہے کہ کیا یہ operation پورے لہور میں ویسے ہی جاری اور ساری رہے گا کہ لوگوں کو چلنے پھرنے میں آسانی ہوگی ہمارے ہمارے جو mindset ہے وہ بدلے گا ہم traffic اپنے اصولوں کے پتا بھی چلائیں گے parking کریں گے یہ شہریوں کو بھی تو education چاہیے نا آپ کیا کہتے ہیں آپ کتنا بڑا intervention ہے جو helmets کا ہے اس کی ہمیں بہت تعریف کرنی چاہیے یہ بھی جس نے علیہ اکبرکرش صاحب کے حکم کے تحت ہو رہا ہے دیکھئے ہر اچھا قدم ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے ایک اچھے قدم کی طرف قدم اٹھایا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ٹائم ختم ہو گیا اچھا قدم ضرور ہے لیکن اس اچھے قدم کے پیچھے پوری کی پوری نفری لگا کر توجہ لگا کر اس کی execution بھی ضروری ہے اور اس کا پہرہ دینا بھی ضروری ہے اور لی کمپنی سے متعلق جو آپ پہلے ہاپ میں پروگرام دیکھ رہے تھے اس میں detail سے پروگرام تماشا جو ہے کل اس پہ detail پروگرام کرے گا اور اپنے ویورز تک حقائق سامنے لے کے آئے گا کہ کس کی کتنی corruption تھی کس کا کتنا قصور تھا فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکبان